اسلام علیکم اسلام علیکم اور ہمارے پاس ایکسرسائز جو کہ مارے پاس ہے الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن اس میں بھی مارے پاس ایکسرسائز ڈیوائیڈ ہوئی گی تین پارٹس میں مارے پاس فرسٹ پارٹ ہوگا ایم سی کیوز دوسرا شورٹ کوسٹن آنسر اور لاسٹ پارٹ ہمارے پاس نمیریکل پرابلمز ہوگا تو ہمارے پاس اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے پارٹ سے جو ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کوسٹن ہیں ہمارا کوسٹن نمبر ون ہے اگر ہمارے پاس کسی کوائل میں ایم 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 انڈیوز ہونی ہو تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے پاس یہ چار اپشن ہے فلکس شوڈ لنک دا کوائل چینج ان فلکس شوڈ لنک دا کوائل کوائل شوڈ فارم اکلوز لوب یا بوت بین سی اب آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کوائل میں ایم 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 انڈیوز ہونی ہو تو اس کے اندر ہمارے پاس فلکس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے فلکس کا چینج ہونے سے مراد میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یا تو ریلیٹیف موشن ہوگی کوائل کے اور ہمارے پاس پرمیلنٹ نیگنیٹ کے درمیان تب ہمارے پاس ایم 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 اس کے اندر انڈیوز ہوگی so our right option is b that is change in flux شوڈ لنک دا کوائل ہمارے پاس next question the device in which انڈیوز ایم 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 is statically induced ایم 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 کہ ہمارے پاس کون سی device ہے جس میں ہمارے پاس جو ایم 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 وہ statically induced ہو رہی ہوتی ہے transformers ہیں ایسی generators ہیں alternator ہیں یا ہمارے پاس dynamo ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس transformer ایک ایسی device ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ایم 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 وہ induced ہو رہی ہوتی ہے so our right option is a transformer ہمارے پاس next question the north pole of a magnet is brought near a metallic ring as shown in the figure آپ دیکھ سکتے ہیں figure میں ہمارے پاس جو north pole ہے اس کو ہم metallic ring کے نزدیک لگے آرہے ہیں the direction of induced current in the ring will be ہمارے پاس جو direction ہوگی induced current کی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس option ہے anti-clockwise and then clockwise and then anti-clockwise اس کا reason آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو lenses law ہے lenses law کی وجہ سے ہمارے پاس جو current ہے وہ اپنے ہی effect کو oppose کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ direction clockwise تھی تو اس کی وجہ سے lenses law کی وجہ سے ہمارے پاس اس coil کے اندر جو direction ہوگی وہ anti-clockwise ہوگی so our right option is a that is anti-clockwise اور اس کا reason ہے lenses law next question ہمارے پاس what is the coefficient of mutual inductance یعنی کہ اس میں ہم نے m کی value find کرنی ہے when the magnetic flux changes by 2 into 10 to the power of minus 2 weber and change in current is 0.01 ampere کہ ہمارے پاس اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے فارمولہ پڑھا تھا mutual inductance کا ہمارے پاس n5 over ip یعنی کہ اس میں جو ہمارے پاس primary یا جو ip main current ہوتا ہے اس کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں current ہمارے پاس 0.01 ampere ہے ہمارے پاس جو اس میں flux ہے یعنی کہ 5S ہے اس کی value میں پتہ ہے تو اس میں ہم n کی value ہم 1 کو put کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جو اس میں اس ساری values کو put کرنے کے بعد جو mutual inductance کا answer آ رہا ہوگا وہ آ رہا ہوگا 2 henry ٹھیک ہے اس میں ہمارا right option ہے a that is 2 henry ہمارے پاس next question ہے جو ہمارا question number 5 ہے کہ the induced EMF in a coil is proportional to کہ ہمارے پاس جو induced EMF in a coil کی وہ کس چیز پہ proportional ہے magnetic flux through the coil پہ یا rate of change of magnetic flux through the coil پہ area of the coil پہ یا product of magnetic flux and area of the coil پہ ان چاروں میں سے ہمارے پاس کس چیز پہ ہے اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ EMF ہمارے پاس induced ہوتی ہے relative motion کی وجہ سے relative motion وہ ہمارے پاس permanent magnet یا coil کی وجہ سے ہو so our right option is B that is rate of change of magnetic flux through the coil اور ہمارا option ہے B ٹھیک ہے جی ہمارے پاس next question ہے in a coil current change from 2 ampere to 4 ampere in 0.5 second ہمارے پاس current change ہو رہا ہے if the average induced EMF is 8 volt then the coefficient of self inductance is اب اس میں ہم نے coefficient of self inductance find کرنا اور آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ ہم نے جو induced EMF for self inductance کا فارمولا تھا وہ کیا تھا e is equal to l into delta i over delta t اس میں آپ نے l نکال لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس induced EMF بھی ہے اور آپ کے پاس delta i بھی given ہے جب آپ ان ساری values کو اس میں put کریں گے تو آپ کا answer آئے گا that is 0.2 ہنری so our right option is a ٹھیک ہے جی ہمارے پاس next question ہے which of the following quantities remain constant in step up transformer ہمارے پاس step up transformer میں کون کونسی quantities جو ہیں وہ same رہتی ہیں اور آپ کو یہ چیز پتا ہے ہمارے پاس transformer کے اندر ہم نے پورے topic میں یہی جی سیکھی تھی کہ ہمارے پاس جو چیز same رہتی ہے that is power کہ ہمارے پاس جو power ہے وہ same رہتی ہے so our right option is c that is power next question ہمارے پاس step up transformer has a transformation ratio of 3 ratio 2 کہ اگر آپ کے پاس step up transformer ہو اور اس کی step up transformer ratio جو ہے وہ 3 ratio 2 ہو then what is the voltage in secondary if the voltage in primary is 30 volt کہ اگر ہمارے پاس primary پہ 30 volt ہیں تو ہمارے پاس secondary پہ کتنے voltages ہوں گے اس میں آپ نے ns over np is equal to vs over vp اللہ فارمولا لگانا ہے اور آپ easily اس میں vs جو ہے وہ find کر لیں گے اور آپ جب اس کی values کو put کریں گے تو آپ کہاں اصر آئے گا that is 45 volt کہ ہمارے پاس اگر primary پہ 30 volt ہیں تو ہمارے پاس جو secondary ہے اس کے اوپر 45 volt ہوں گے اور ہمارے پاس اس کا last question ہے addy current is produced when کہ ہمارے پاس addy current کا produce ہوتا ہے a metal is kept in varying magnetic field اگر ہم ایک metal کو changing magnetic field کے اندر place کر دیں a metal kept in steady magnetic field a circular coil is placed steady magnetic field current is passed through the circular coil آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ ہمارے پاس addy current ہوتا ہے due to magnetic current اب magnetic current ہوتا ہے ہمارے پاس selective motion of the coil جو اپشن اے یہی بتا رہا ہے کہ a metal is kept in a varying magnetic field ہمارے پاس magnetic field ویری ہو رہی ہو اور metal کو اس کے اندر پلیس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس current induce ہوگا اور current ہونے کی